آج کی ایک اور سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ حجباللہ چیف بنتے ہی نعیم قاسم کی دھمکی کو لے کر خبر آئی ہے جہاں نیتنے یاہو پر پھر سے حملے کی چیتابنی دی گئی ہے حالکہ اسرائیلی پی ایم پر پھر حملہ ہوگا یہ بات نعیم کہہ رہے ہیں اس بار نہیں بچیں گے بنجمن نیتنے یاہو کوئی اسرائیلی ہی حملہ کرے گا نعیم قاسم کی طرف سے کیا کہا گیا سنیے نحن مستمرون في التصدی للعدوان اذا قرر الاسرائیلی انه يريد ایقاف العدوان نحن نقول نقبل لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية لن نستجدی وقف اطلاق النار كفین نحن مش ناطرین اد مطول وای حل سياسی يحصل بالتفاوض غير المباشر ودعامته الاولى وقف اطلاق النار ووقف العدوان بعدین منبین رأینا بالتفاصیل متوفر بحمد اللہ تعالی وموضع بما يتلاءم مع میدان الحرب الطویل تو حزباللہ کے نئے چیف یعنی کے نام نعیم قاسم اور کیا کہا گیا ہے نعیم قاسم کا کیا اعلان پورا ہوگا کیا نصراللہ کا پلان یہ اپنا آپ میں بڑا سوال ہے دھمکی کیا دی گئی ہے پانچ بڑی دھمکی ہے اس بیان میں آپ دیکھیں پہلی دھمکی اسرائیل کے خلاف جو سنگھرش ہے وہ جاری رہے گا حزباللہ کا فڑا فڑ دوسری دھمکی کیا ہے ہم مہینوں کی جنگ کے لیے تیار ہے یعنی کہ حزباللہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے تیسری دھمکی شکست کا وقت گیا اب صرف فتح یہ نعیم قاسم کی طرف سے کہا گیا ہے چوتھی دھمکی نتنیہو کا اب بچنا مشکل ہے سیدھے چیلنج کیا گیا ہے بینچ میں نتنیہو کا اور پانچ بھی دھمکی نتنیہو کے ساتھ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا یہ حزباللہ کے نئے چیف نعیم قاسم کی طرف سے اعلان مائن ہے آپ سمجھئے حزباللہ لڑاکوں کا منوبل بڑھانے کی صاف طور پر کوشش نظر آ رہی ہے خاص بات آپ دیکھیں نعیم قاسم نے ایران کی جم کر تعریف کیوں کی حزباللہ کا پروکسی جو پروکسی کے طور پر ایران کے پروکسی طور پر حزباللہ کام کرتا ہے اور ایران کو دنیا کے سوطنطر لوگوں کا بھج واحد بتایا گیا ہے تو یہ ہم نے آپ کو خبر دکھائی لیکن جی جی دویدی سر یہ جو نعیم قاسم کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں آپ کو کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ آدھے سے زیادہ طاقت پہلے ہی آئیڈی آف ختم کر چکا ہے حزباللہ کے اور آپ جو حزباللہ کے نئے چیف نعیم قاسم وہ یہ بول رہے کہ اسرائیل کا بچنا مشکل ہے نیتنے آہو کا بچنا مشکل ہے دیکھو کرونا سب سے پہلے آپ آپ کی پوری ٹیم کو اور درشکوں کو دیوالی کی شک کام دائیں سر آپ کو بھی ابھی جو آپ نے پرشن پوچھا ہے کہ جو قاسم کی جو دھمکیاں ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے اور دوسرا ان کی سٹریٹیجی کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اسرائیل کی سٹریٹیجی سمجھ نہیں ہے دیکھو اسرائیل نے ابھی جو پورا جو فوکس ہے وہ اس ٹائنگ لیبانون کی اوپر آئے ہزباللہ کی اوپر آئے کیونکہ ہزباللہ سب سے طاقتواز سنگٹ تقریباً ایک لاکھ لڑاکے ہیں اور ان کے پاس بہت ہی میزائل اور جوکٹ کی کشمتہ ہے تو اسرائیل کی سٹریٹیجی تو ٹو فولڈ ہے یعنی کہ دو ترپی ہے سب سے پہلے ہزباللہ کی لیڈیشپ کو ختم کرنا وہ نصراللہ کو ختم کر چکے ہیں ابھی کاسنگ کی پیچھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو جو ان کے ٹھکانے ہیں جو جو مجبوط گڑھ ہیں ان کو کمزور کرنا تو یہ اسرائیل کی سٹریٹیجی ہے ابھی ہزباللہ کی کیا سٹریٹیجی ہے ہزباللہ کیا ہے کیا ہے کہ انہوں نے بہت سی ابھی ان کے کبھی کشتی پہنچی ہے کیونکہ ان کی اڈڑک کو بھی برباد کیا جا رہا ہے ایریل اٹیک سے اور ان کے لیڈیشپ پہ بہت بکثانت ہو جا ہے تو یہ جو انہوں نے پانچ دھمکیا دی ہیں اس میں موٹا انیلیسز ہے سب سے پہلے سائیکلوجیکل واف یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم حصہ ہے آج کل کی لڑائی میں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہزباللہ کا محنوبال بنا رہے دوسرا اسرائیل پہ پریشیر ڈالنے کیونکہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں وہ اسرائیل کی لیڈیشپ کو بھی ٹارگٹ بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایران سے مدد مل رہی ہے کیونکہ ایران کی مدد کی بنا چاہے ہزباللہ ہے سر دو ایمپورٹنٹ بات آپ نے یہاں پر پہ ہے ایران کی مدد کی بنا پوسیبل نہیں ہے اور اسرائیل کی لیڈرشپ کو وہ ٹارگٹ کریں گے تیواری سر آگے اس پر آپ سے سوال کروں گے اس سے پہلے یہی خبر بھی ہے کہ کس طریقے سے ہجباللہ اسرائیل پر پلٹوار کر رہا ہے اور اب چار علاقوں میں بارودی پرہار کو لے کر خبر سامنے آئی ہے جہاں نہریہ ایکریب ہائفہ اور کریوٹ پر حملے ہو رہے ہیں حالانکہ اسرائیل میں جس طریقے سے ریڈ الیلرٹ سائرن بج رہے ہیں پہلے یہ تصویر دے گی ہے